حاضرین مجلس ہمارے درمیان وہ شخصیت جلوہ افروز ہے جس کی دعوتی و تقریری خدمات اظہر بن شمس ہے ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے جیسا ہے آپ کی شخصیت علمی دعوتی میدان میں محتاج تعارف نہیں ہے میری مراد نازش جماعت عقیدت و محبت کے بلند فصیل پر روشن چراغ زہانتوں کو جملوں میں تبدیل کر دینے کا سلیقہ جاننے والی شخصیت پسیرتوں کو گفتگو میں تقسیم کرنے والی شخصیت فضلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ سے ہے آپ کا عنوان ہے فہم قرآن اور مسلمانوں میں فکر و عمل کا انحراف میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ فضلت الشیخ سے گذارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے موضوع پر خطاب فرمائے بڑا موسیقی بڑا موسیقی بڑا موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَ دِيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأِيْتَهُ خَاشِمْ مُتَصَدِّمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام موضوع فہمِ قرآن ہے ایک اصول ذہن نشین کریں کہ ہر لطیف چیز قصیف سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے یہ ذابطہ ہے یہ اصول ہے اصول ذہن نشین کریں ہر لطیف چیز قصیف چیز سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اب بات کو تھوڑا اور بڑھا لیں چیز جتنی زیادہ لطیف ہوتی جائے گی اس کی قوت بڑھتی جائے گی اور منطقی زبان میں یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے شئے مجرد عن المادہ ہوتی جاتی ہے اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے پتھر کو دیکھو مٹی کے مقابلے میں لطیف ہے مٹی قصیف ہے یہی وجہ ہے کہ پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے اس لیے کہ پتھر بالمقابل مٹی کے لطیف ہے اور مٹی قصیف ہے تو لطیف نے قصیف کو پیس کر کے رکھ دی اب یہی پتھر جو مٹی کے مقابلے میں لطیف تھا یہ لوہے کے مقابلے میں قصیف ہے آپ دیکھیں گے کہ لوہا اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی گھر دیتا ہے اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو ریلوے لائن کے کنارے کنارے لا تعداد پتھروں کے ٹکڑوں کو دیکھ لیں یہ حضرت لوہا کا کرشمہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمینی چیز نہیں ہے لوہا اللہ نے فرمایا وَأَنْزَلَّ الْحَدِيدِ ہم نے لوہا نازل کیا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آین یعنی لوہا اس کے نام سے ایک سورت قرآن حقیم میں نازل فرما دی ہے سورہ حدید حدید میں آین لوہا اور جانتے ہیں اس کے دو فائدہ بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ کریمہ فیہ باسن شدید اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے لوہے میں اور دوسرے وہ منافع منفعات کی جمع ہے یعنی ایک فائدہ نہیں بلکہ لوہے میں بے شمار فوائد ہے لیکن جو شرط کے ساتھ دو شرط ہے کٹا مار نہ ہو اور دوسرے جھوڑ بول کر یہ دھندہ نہ کرنے والا ہو تو بے شمار منفعات ہیں کٹا ماری سے باز نہیں آتے اور جھوڑ بول نہ چھوڑتے نہیں تو اس کے اندر جو منفعاتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اصل میں ہم نے قرآن حکیم کو پڑھا نہیں سمجھا نہیں اگر آپ نے پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین سے اور آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے یہ دیکھئے یہ برکت کی جمع ہے برکت کا ایک دروازہ نہیں برکتوں کے دروازے کھول دے گا تو یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ایمان والے ہو جائے اور تقوی اختیار کر لیں تو میں بہت زیادہ دولت انہیں دے دوں گا یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ہم ان کو جو دیں گے اس چیز کے اندر برکتیں ڈال دیں گے تو اصل چیز برکت ہے نہ کی پیسہ یہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نکتہ سمجھ میں آتا تو کانٹا ماری کی طرف اور جھوٹ بولنے کی طرف راغب نہ ہوتے تو وہ انزل الحدید ہم نے لوہا نازل کیا ہے فیہ باسن شدید اس کے اندر قوت بہت ہے وہ منافر ہو لیند معمولی دھندہ آپ شروع کر دیجئے بھنگار کا وہ سارے منفاتیں اس کے اندر اللہ نے منفاتیں رکھی اب یہ پتھر کے مقابلے میں لطیف ہے لہذا اس نے پتھر کے ٹگڑے ٹگڑے کر دیئے اچھا لوہے کے مقابلے میں اب دیکھئے آگ کو لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے لوہے کو ہم پکڑ سکتے ہیں مگر آگ کو پکڑ نہیں سکتے ہیں لوہے کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں آگ کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں آگ کو پکڑیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں بتائیے چلا کہ لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے لہذا اس لوہے کو جو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا آگ اسے پگلا دیتی ہے پانی بنا کر کے بہا دیتی ہے اس لیے کہ وہ لوہے سے زیادہ لطیف ہے لوہہ آگ کے مقابلے میں کسیف ہے اب یہی آگ جو لوہے کو پگلا دیتی ہے اس سے زیادہ لطیف پانی ہے پانی آگ کو بجا دیتا ہے آگ سے زیادہ لطیف پانی کیوں اگر ہم آگ میں اپنی شکل دیکھنا چاہیں آگ جل لیو تو ہماری شکل آگ میں نظر نہیں آئے گی لیکن پانی اس قدر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی بتائیے چلا کہ آگ کے مقابلے میں پانی لطیف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ آگ کسیف ہے اسی وجہ سے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے پانی کے سامنے آگ بجھ جاتی ہے اس لیے کی لطافت کسافت کو کھا جاتی ہے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اب یہی پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے جو لوئے کو پگھلا دیتی ہے ہوا کے سامنے مسترب رہتی ہے بے قرار رہتی ہے کبھی پانی دیکھیں آپ بلکل ٹھہرا ہوا نہیں رہتا کانپتا رہتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک مقابل شہے ہوا جو اس سے زیادہ لطیف ہے ہمیشہ اس کی مقابلت کرتی رہتی ہے اسے مسترب رہتی ہے پریشان رہتی ہے اور کبھی کبھی تو سکھا دیتی ہے تھوڑا سا پانی ہوا ہوا چلتی رہتی پانی سک جاتا ہے کیوں اس لیے کہ پانی سے زیادہ لطیف ہوا ہے اس لیے کہ پانی کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہوا کو دیکھ بھی نہیں سکتے اس سے زیادہ لطیف ہے اچھا عجیب بات ہے کہ ہوا ہم محسوس کرتے ہیں اگرچہ دکھائی نہیں دیتی اس کے مقابلے میں روح کو دیکھئے کی وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے چل رہی ہے دیکھو بدم کو محسوس ہو رہی ہے لیکن روح ہوا سے زیادہ لطیف ہے وجہ یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی ہوا محسوس ہوتی ہے روح محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی زندگی بھر آدمی کے بدن میں رہتی ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بدن کے کس حصے میں رہتی ہے اس کا رنگ کیا ہے کالی ہے کی پیلی ہے کی کیسی ہے وغیر وغیر یہ روح اور ایک نکتہ بتاؤں ریح اور روح صرف یہ اور واؤ کا فرق ہے عجیب بات ہے کہ ریح کے اندر ریح کہتے ہیں ہوا کو بہت طاقت ہے اس کے اندر ہوا کے اندر ابھی کسی مقرر نے یہ کہا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائی اس کا ایکسپلین کر دوں تفسیر کا تعلیم ہونے کے ناتے آج دنیا میں پچپن سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے پچپن سے زیادہ ممالک پیسوں کی کمی ہے تعداد کی کمی ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس ہوا نہیں نوٹ کرو سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہوا نہیں بہت بڑی چیز ہے ہوا نہیں سب کچھ ہے مدر ہوا نہیں تمہارے پاس ہوا نہیں رہ جگہ ہوا چلی جائے گی یعنی ہوا نہیں رہ جائے گی سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس ہوا نہیں ہوا بہت طاقتور ہے ایک قوم کو تو اسی ہوا کے ذریعے حلق کر دیا گیا اللہ نے فرمایا وَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا ایک سرکش ہوا کے ذریعے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا کتنی طاقتور ہے ہوا ہوا زور سے چلنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ دی کہ آپ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں مججد کی طرف ساہوا واقع تے ہیں کہ اسی ہوا کی وجہ سے ایک پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی ایک طرف یہ ہوا بہت ہی خطرناک اور بہت ہی طاقتور ہے بہت ہی طاقتور مخلوق اللہ اور دوسری طرف اسی پر مداری زندگی ہے یہ اگر نہ رہے تو روح نہیں رہتی یہ ریح اور روح کا ربطہ ریح اور روح کا ربطہ یہ اگر ریح نہ رہے تو روح نہیں رہتی اس لیے کہ ریح کے اوپر ہی مدار حیات ہے اگر ہوا اندر نہ جائے اور اندر سے باہر نہ نکلے تو روح نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے کہ بھئی اس کی ساس بند ہو گئی اور یہ کتنی قیمتی ہے آئی سیو کے اندر آدمی کو رکھا جاتا ہے منٹوں کے حساب سے پیسہ لگتا ہے جسے فری میں اللہ دے رہا ہے قدر کرو اللہ کی نعمت ایک نعمت میں کئی کئی نعمت طلبہ کے لیے ایک نحو کا نکتہ اس لیے کہ میں نحو کا تعلی میں لوں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهُ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو نعمت واحد ہے مگر میں ترجمہ جمع کا کر رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اگر مفرد مضاف و محرب باللہم کی طرف تو یہ مفرد جو ہوتا ہے جمع کے معنی میں ہوتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو نعمت واحد ہے اور مفرد ہے یہ مضاف ہوا ہے اللہ کی طرف جو معرفہ ہے لہذا مفرد اگر مضاف و معرفہ کی طرف تو یفید العموم عموم کا فائدہ دیتا ہے لہذا اللہ کی نعمت ہے لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ترجمہ غلط ہے ترجمہ غلط ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنا نام رکھا ہے یہ ترجمہ ہے اس کا اس لیے کہ اس مفرد ہے وہ مضافع محرب باللہم کی طرف اللہ کی طرف لہذا ذابطہ یہ ہے کہ مفرد اگر مضافع محرب باللہم کی طرف تو عموم کا فائدہ دیتا ہے ترجمہ جمع کا کیا جائے اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں بعض نام تو ایز ہیں جو خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئیں پانی پلاؤ سمجھ میں بات آئی ہاں بسم اللہ الرحمان الرحم کا ترجمہ ہی اب تک سمجھ میں نہیں آئی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیسے ترجمہ صحیح ہے نہ ہو کہتے بار سے میں کہتا ہوں غلط ہے یہ طالبہ سمجھ گئے اس میں جو مفرد ہے جمعات یہ اسمہ اور اللہ مہرب اللہ میں اگر مفرد مضاف مہرب اللہ میں کی طرف تو یفید العموم نعمت یا نعمہ کے معنی میں نعمہ کے معنی میں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے یہی ہوا دیکھ لو ایک نعمت میں دو نعمتیں ہیں اگر باہر سے اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے اور باہر سے اندر آگئی اندر ہی رہ جائے تو ابھی آدمی مر جائے گا ہوا وہی ہے جو اندر گئی ہے اگر اندر نہ جاتی تو آدمی مر جاتا اور جانے کے بعد وہی رک جائے باہر وہی ہوا نہ نکلے مر لے گا آدمی ایک نعمت پہ دو نعمت ہے اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ تم شمار نکس اسی طرح اس میں محصول بھی اگر واحد ہو تو یفیدل اموم فائدہ اموم کو دے لیکن اتحتن نفی ہو تو اموم کا فائدہ دیتا ہے ذابطہ اید رکھ جے تو ریح ہوا یہ بہت طاقتور چیز ہے اور ریح اور روح میں زیادہ فرق نہیں ہے ریح اندر نہ جائے تو روح باہر نکل جاتی ہے آپ ریح کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں جو اب مسلمانوں میں نہیں ہے ہوا نہیں ہے ہوا ایک ٹرک ہے لوڈڈ ہے لوڈڈ ٹرک ہے کئی تنمال لدہ ہوا ہے بڑی برک رفتاری سے چلتا ہے کیوں اس لیے کہ اس ٹائر میں ہوا ہے اگر ٹائر سے ہوا نکال دی جائے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا تو پورے ٹرک کا مدار ہوا پر ہے اگر ہوا ہے تو ٹرک چلتا ہے ہوا نکال جائے تو ٹرک ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو سارا معاملہ تو ریح کی قوت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے ٹرک اس وجہ سے چلتا ہے کہ ٹائر میں ہوا ہے وہ اس کی روح ہے ریح اور روح صرف یہ اور وہاں کا فرق ہے تو ریح نکل گئی ہوا نکل گئی ٹرک وہی کھڑا ہے ایک قدم آگے نہیں گا سکتا ہاں ریح ڈال دیجئے سڑ کو بدھوڑا لیجئے اپنی منزل پر پہنچا دے گا اب اس ریح سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہو اور آدمی اسے تھام لے تو اس کی طاقت کا کیا کہنا میں نے بتایا کہ ریح سے زیادہ طاقتور روح ہے قرآن حکیم کو اللہ نے روح کہا ہے آیت کریمہ پڑھی جائے اے ہمارے حبیب ہم نے قرآن حکیم کی شکل میں آپ کو روح عطا کی ہے روح رینے روح سے زیادہ طاقت اور پاور ابھی میں نے توڑنے کی بات کہی کہ پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے پتھر کو لوہا توڑ دیتا ہے لوہے کو آگ پہلا دیتی ہے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اور ہوا پانی کو مسترب رکھتی ہے سکھا دیتی ہے اور ہوا سے زیادہ لطیف ہوا تو محسوس ہوتی ہے روح محسوس بھی نہیں ہوتی دکھائی بھی نہیں دیتی اور میں نے یہ اصول بتایا کہ جیسے جیسے شہ مجرد علی المادہ ہوتی جاتی ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو روح یہ ریح سے زیادہ طاقتور ہے اور قرآن حکیم کو اللہ نے روح کہا ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ کتاب کتاب نے روح ہوئی ہے روح روح کا مطلب سمجھتے ہیں اگر فرد کی زندگی میں آ جائے فرد زندہ ہو جائے سوسائٹی کی زندگی میں آ جائے سوسائٹی زندہ ہو جائے مستمع کی زندگی میں آ جائے مستمع زندہ ہو جائے ملک کی زندگی میں آ جائے ملک زندہ ہو جائے اس لئے کہ روح کی حیثیت رکھتا ہے پاور اللہ اکبر اللہ نے فرمایا لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل اللہ رائیتہو خوشیم متصدیم من خشید اللہ ارے پاور دیکھے ریح سے زیادہ طاقت پر پہاڑ تو ٹکرے ہونے والا اللہ کی خشید ذات ہے لطیف ہے لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل اللہ رائیتہو خوشیم متصدیم من خشید اللہ کہا جاتا ہے میں جلا دیا جا رہا ہے ہمیں مار دیا جا رہا ہے یعجیبت ہے ارے بھئی اگر مرے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہوں اور لاکھوں ایک جگہ پر مر گئے ہوں سب تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے ان کو یا دفنہ دیا جاتا ہے زیر زمین ڈال دیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر وہ ستح زمین پر رہے تو ان کے تافن سے ان کی سراب سے عالم کی ناک بند ہو جائے سانس لینا دوبار ہو جائے ہم لوگوں کی زندگی سے قرآن نکل چکا ہے ہم مر چکے ہیں تو کوئی جلائے یا مٹی کے نیچے دفن کر دے کیا فرق پڑتا ہے فرق کیا پڑتا ہے مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم روح یہ روح ہماری زندگی سے نکل گیا ہم مرے ہوئے ہیں ہم مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے صحیح نہیں ہے صحیح کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں پھر شک وچے مانا دار ہے شک وچے مانا اللہ میں اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کتابی زندہ کا ہے جو زندہ قوموں کو دی جاتی ہے اے ہے ہے خار اس محجوری قرآن شدی شک وسنجی گردش دوران شدی اے چو شب نمبرزمی افتندہی دربغلداری کتاب زندہی چو فارسی کا کتنا اچھا شاعر تھا اردو کا شاعر فارسی کا شاعر عربی کو اوپر گریفت رکھنے والا پورا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا یوروپ کا کون اقبال پورا فلسفہ یوروپ کا گھول کر پی گیا تھا ایسے بھی میں منطق اور فلسفہ کا طالبیل ہوں بہت عجیب و غریب معاملہ آئی اس آدمی کا یہ کہتا ہے خور اچھا پہلے قرآن کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے وہ پہلے سن لو صاف گویم آنچے دردل مزمارس این کتابیں نیس چیزیں دیگرس وہ بولتا ہے کہ میں صاف بولتا ہوں جو میرے دل میں ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی دوسری چیز ہے قرآن تو بولتا ہے کون بولا ہے جو یوروپ کا پورا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا بولتا ہے یہ کتاب نہیں کوئی دوسری چیز ہے روح ہے وہ جو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کتری طاقت اور کتاب پاورفل ہے ہم ایک دکان کو ترستے ہیں ہم ایک مکان کو ترستے ہیں ایک بنگلے کیلئے ترستے ہیں ارے سہرہ نشینوں نے جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا جن کو چلنے کا طریقہ نہیں تھا وہ جانتے نہیں تھے کہ what is civilization what is culture ان کو معلوم نہیں تھا کہ تمدن کس کو کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ تہذیب کی چڑیا کا نام ہے چلنا کیسا ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں کھانا چوئے کھا لیتے تھے مردار کھا لیتے تھے اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے بار بار ان سے کہا انما حرم علیکم المہیتہ مردار کھا رہے تھے اللہ نے حرام کر دیا مردار کو یہ مردار کھانے والے یہ چوئے کھا جانے والے سریخلی چیزیں کھا جانے والے کہ قرآن کو ٹوکنا پڑا کی یہ چیزیں غلط ہیں جب انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیا تو ہم اور آپ ایک مکان اور ایک دکان کو ترستے ہیں پورا عالم ان کے حوالے کر دیا گیا ارے صحابہ جو کچھ چھوڑ کر گئے ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں اندل اس کے اندر تاریخ امنی زیادہ نے فتح کیا اندل اس آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور میں یہ کہنے میں بالکل بجا ہوں کہ ان آٹھ سو سالوں کے اندر مسلمانوں نے سائنس جو بتائی آج پوری سائنسی دنیا ان کی مرہونے منت ہے مسلمانوں کے علاوہ کس کے پاس کیا کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ قرآن حکیم کی روشنی میں کیا گیا اور قرآن حکیم کی دین ایک بات بولتا ہوں ملک سبا کا تخت لانا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے ملک بلکیس کے تخت کو جلد از جلد as soon as possible کون لاتا ہے بے اقسمہ یمکن کتی جلدی لے آوے قرآن افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام درگبار برخواس ہونے سے پہلے ملے آتا ہوں ایک آدمی بولا کہ پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ اتنی دیر لگا دے گا دربار برخواس ہونے تک کا دورانیاں رہے گا پیریٹ لے رہا ہے ایک علم والا کھڑا ہوا قان اللہ ویندہ علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل آئیں ارتدہ علیہ کے طرف جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا تو دربار برخواس ہونے تک کے دورانیاں میں لائے گا میں پلک جھپکتے ہی لے آتا ہوں اور پلک جھپکتے ہی لے آیا اور دیکھا حضرت سلیمان نے کی وہ تخت دربار میں موجود ہے جانتے ہیں پہلے تو صحابے کرام اس پر ایمان لے آئے آج جانتے ہیں راکٹ کی رفتار کیا ہے کشمیر سے کنے کماری تک اتنی دیر میں آ جاتی ہے راکٹ پلک جھپکتے ہیں یہ راکٹ کی رفتار ہے قرآن ایکیمہ سے چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے یہ راکٹ کی رفتار ہے اتنی دیر میں آ جاتی ہے راکٹ کشمیر سے کنے کماری تک یہ راکٹ کی رفتار ہے جو قرآن ایکیم پہلے بتا چکا ہے اللہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیت ہے ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور یہ یاد رکھو کہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دی جاتی ہے اگر اس نعمت کا شکر کرتی ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اس نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو اسے عزت کے تخت سے اتارتا زلت کے پھٹ پات پر کھڑا دیا جاتا ہے کٹورہ ہاتھ میں دے دیا چاہتا ہے بھیک مانگ یہ کیا جاتا ہے اور وہی کٹورہ دے دیا گیا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے روح بنا کر کے تمہارے حوالے کیا تھا تم نے میری ناقدری کی اب تم کو عزت کے تخت سے اتار کر زلت کے پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا گیا ہے تم مردار ہو مرے ہوئے لوگ ہو تم کو جلا دیا جائے یا اسی طریقے سے دفن کر دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا اِلِكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا اے ہمارے حبیب یہ کتاب روح ہے پوری دنیا حوالے کر دی اللہ تعالیٰ ایران دے دیا عراق دے دیا پورا جزیرت العرب دے دیا شام دے دیا مصر دے دیا قیروان کا پورا حیر یہ دیا دیا پورا افریقہ دے دیا چپا چپا دے دیا کائنات کا اور ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں آج پچپن سے زیادہ ممالک ہمارے ہیں کس کی دین ہے صحابہ دے کر کے گئے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہوا نہیں ہے اور اس کی وجہ بتا دی گئی وَلَا تَنَازَوُ آپس میں اختلاف آپس میں اختلاف کی وجہ وَاتِوُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُوا تَذَبَرِيُحْكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ گئی تمہارے اندر ہوا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تمہارے اندر اختلاف بہت ہے یہ اختلاف کیوں ہوا وَاتِو اللَّهُ وَاتِوُ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا تم نے تمام دامن پکڑ لیے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا آج کہتے ہیں ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑتے شرم نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا آج دعویٰ ایم فلاں کا دامن نہیں چھوڑ دیا پکڑ لو کائنات کے ہر ذرے کا دامن پکڑ لو اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے زلت تمہارا مقصوم اور زلت تمہارا مقدر بن چکی ہے روح دی گئی یہ روح سہارا نشینوں میں آئے تہذیب کیا ہوتی ہے انہوں نے دنیا کو بتایا تمدن کیا ہوتا ہے دنیا کو بتایا علم کیا ہوتا ہے دنیا کو بتایا ایک نکتہ بتاؤں لوگوں کو دنیا کے علوم کے اوپر بڑا فخر ہے شیخ حسیمین رحمہ اللہ میری قرآن حکیم کی تفسیر آرہی ہے دو زخیم جلدوں میں الحمدللہ جلد ہی شیخ حسیمین رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ حسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اذا تدبرت القرآن اگر تم قرآن پر تدبر کروگے تو ان فتح لکا باب علم اللہ عالمہ اللہ تو قرآن پر جتنا تدبر کروگے تمہارے لئے ایسے علوم کا دربانہ کھلے گا جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے دنیا والوں کو معلوم ہی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ تدبر کیا جائے ایک ایک آیت پر دیلے ڈال دیا جائیں یہ آیت بہت مختصر ہے یہ کلام بڑا مختصر ہے مگر پورا جہان بند ہے پوری کائنات کی تھیسس ہے جیسے گھری بنا کر کے دیتا ہے یا فریز بنا کر کے دیتا ہے ساتھ میں کتاب دیتا ہے یہ بنی کیسے اس کو آپریٹ کیسے کیا جائے وغیرہ وغیرہ تو ایسے کائنات کو اللہ نے بنایا اس کے بعد قرآن کی شکل میں ایک کتاب دے دی کہ اگر سمجھنا ہے اس کائنات کو تو یہ تھیسس پڑھ لو یہ پورا کا پورا اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کائنات میں کیا ہے کائنات کی تھیسس ہے یہ کائنات کو بنانے ارے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ساتھ کتاب دی جاتی ہے یہ تو قائدہ ہے دنیا کا لہذا اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد قرآن دے دیا یہ تھیسس ہے کائنات کی اگر کائنات کو سمجھنا ہے تو قرآن ایک ہم کھڑو بغیر قرآن حکیم جو مطالعے کی کائنات سمجھنا نہیں آتی اور جیسے جیسے قرآن پڑھتے جانے جاؤ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اسرار کا جو پردہ رموز کا جو پردہ پڑا ہوا ہے رفتہ رفتہ یہ حجاب یہ پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے میں تو کبھی کبھی قرآن حکیم کے مطالعے کے وقت کبھی رو پڑتا ہوں کبھی حس پڑتا ہوں کبھی بات کس طرح کرتا ہے بات کرنے کا اسلوب بات کرنے کا انداز بلکل جدہ گانا ایک بات بولوں نبی جب اپنی بات بولتے تھے اور جب قرآن بیلتے تھے تو دونوں میں اس طرح فرق ہو جاتا جیسے پانی اور تیل تیل پانی میں نہیں ملتا ایسے ہی ایک ہی آدمی اپنی بات کر رہا ہے جسے حدیث کہتے ہیں تو حدیث کا اسلوب علق ہے اور قرآن حکیم بولتا تھا کہہ کر کہ یہ قرآن ہے بلکل حدیث کے الفاظ سے الگ وجہ ایک موجزہ ہے ایک موجزہ نہیں ہے اور یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے کہ ایک آدمی دو طریقے سے بول سکتا ہے آدمی ایک اسلوب دو کیسے اور بلکہ تین اسلوب آپ حدیث بولتے ہیں تو اس کا اسلوب علق آپ حدیث قدسی بولتے ہیں تو اس کا اسلوب علق آپ کہتے ہیں یہ قرآن ہے اس کا اسلوب علق ایک آدمی اور تین تین اسالیب یہ درحقیقت اسالیب آپ کے یہ دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہے اور قرآن اللہ کا کلام بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بولا ہوں کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا کہ میرے مخاطب میری بات سمجھتے کی نہیں سمجھتے طلبہ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا بہت سمجھ لو ایک دو باتیں سمجھ میں آگئی تو بہت کافی اب آگے بڑھتے ہیں یہ کتاب آئی تو اس کے تین مقاصد تھے ہم لوگ آدھا تیتر اور آدھا بٹے رہے ہیں ایک بات بولوں سورہ شورہ جب پڑھیں گے کیا کیا یاد دلاؤں میں آپ کو آپ کو کچھ پڑھتے نہیں ہیں وَلَقَدْ كَرَّبَ اصحاب الحجر المرسلین سوال یہ ہے کہ شوائب کی قوم نے اصحابِ اعقا نے صرف حضرتِ شوائب کا انکار کیا تھا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سارے مرسلین کا انکار کیا پتہ یہ چلا کہ ایک انبیاء ایک نبی کو ماننا اور تمام انبیاء اکرام کو نہ ماننا تمام انبیاء اکرام کے نہ ماننے کے برابر ہیں ایک نبی کا انکار کر دیا جائے تو سارے انبیاء کا انکار ہو جاتا ہے کیا بات کتنا رفت ہے نبیوں اس لئے کہ سب کا مقصد ایک اچھا قرآن حکم تین مقصد لے کر کہا ہم تیتر آدھا تیتر آدھا بٹیر کیسے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے یہودیوں کی طرح قرآن حکم کو نزول کے تین مقاصد بیان کیا کتاب انزل نہ ہوئی مبارک انزال کا مقصد بتایا گیا کہ مبارک ہے اس سے برکت حاصل کی جائے لیت دبرو تدبر کیا جائے و لیت تذکر اولو الالباب اور اس سے نصیت حاصل کی جائے اس کے کہنے پر عمل کیا جائے آج صرف برکت کے لئے قرآن حکم استعمال کیا جا رہا ہے تدبر اور تذکر دونوں کو تاک انیسیا کو پر رکھ دیا گیا لاجتے نہیں کہو گے اس لیے کہ قرآن حکم کے مقاصد جو اگلے دو تھے جو اہم تھے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا صرف تبرک لے کر بیٹھ گئے ہیں کچھ لوگ تاویز گھنڈا بنانے لگے کچھ نے برکت کے لئے دعا یا دکان اور مکان کی خیریت اور برکت کے لئے پڑھا جانے لگے کتنے بے وقوف مسلمان اللہ کبھی دیکھا ہے کہ توپ کو بنایا گیا مکھی مارنے کے لئے توپ مکھی مارنے کے لئے بنائی گئی ہے توپ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ قلعہ کی فصیلوں میں شگاف دال دیا جائے دیواریں گرا دیا اب قرآن حکم روح ہے اس کا پاور بتایا گیا کہ اگر پہار پر نازل کر دے پہار ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو یہ توپ سے زیادہ خطر نہ کر توپ سے زیادہ طاقتور ہے اب اس کو مکہان اور دکھان کی خیر کتنی سطح گھٹیا ہے سوچ کتنی گھٹیا ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آدمی توپ سے مکھی مارنے کا ارادہ کر لے اب مکھی مارنے لگے اب بتائیے اس کتاب کی ناقدری نہیں ہے تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو اس کے کلام کی قدر کیا پہچانے کہ ما قدر اللہ کا قدری یہ بات بھی داخل ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب اس کے کلام کی قدر نہیں کی نتیجہ کیا ہوا قرآن حکم ہمارے گھروں میں موجود ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیرے موٹی ہمارے گھروں میں رکھے اور ہم ہے کہ قلاش دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہمیں کاٹا جا رہے ہیں اے بند کرو اے زب رونا ہونا کوئی ہم لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ یہ رونا بند کرو اور یہ سن سن کر کے میں پریشان ہو گیا ہوں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ بند کرو یہ سب کہنا صرف ایک بات بولو روح سے جڑ جاؤ قرآن حکیم سے جڑ جاؤ اللہ نے فرماؤ قَذَلِكَ اُحَيْنَا وہ تو پکڑ کے بیٹھ گیا یہ تدبر کون کرے گا اور اس کی نصیتوں پر عمل کون کرے گا اس پر عمل کون کرے گا تو تین چیز آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوئے برکت لے کر کے بیٹھ گئے کتابن انزلنا ہوئی لیکم مبارکن برکت حاصل کر رہے ٹھیک ہے یہ تدبر کون کرے گا ولیہ تذکر کون کرے گا اس پر عمل کون کرے گا غور کون کرے گا عمل کون کرے گا یہ چھوڑ دیئے صرف برکت حاصل کرتے بیٹھ گئے اور برکت حاصل کرنے کے مختلف طریقے تابیس بنا کر ارے بعض لوگ تو بھینس دودھ نہیں دیتی قرآن پڑ کر کے بھینس کے دودھ کے لیے تابیس بنا کر بھینس کے گلے میں ڈال دیا جاتا توبہ 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 تم مسلمان ہو شرم نہیں ہے بھینس کے لیے دودھ کے لیے ہم کہاں آگئے ہیں کہاں آگئے ہیں پوری دنیا حوالے کر دی گئے یہ سمال نہیں پا رہے ہیں پچپن سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے پوری دنیا میں سمالے نہیں سمالنا ہے اس لیے کہ اس روح سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے اور روح سے رابطہ ختم ہونے کی جیسے سے ہوا نہیں رہ گئی ہے ساری چیزیں موجود ہیں ہوا نہیں ہے پکڑو ری اور روح لے کر کے جاؤ آج یہ جلسے کیا لے کر جاتے ہیں جلسے سے ری اور روح دونوں چیزیں لے کر کے جاؤ ٹائم ہے بات کو آگے بڑھائے جاؤں میں تمہید ہی میں رہ گیا ہے کچھ ٹائم ہے بھئی بولو تھوڑا ارے اب شروع کیے تو بہت لمبا ہو جاتا دیکھو میں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کا رونا نہیں رونا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ اگر قرآن ہے قرآن ہے تو سب کچھ ہے فَبِذَارِكَ فَلِيَفْرَحُوُ یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر آدمی جتنا ناز کرے کم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے قرآن جیسی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے آدمی جو بھی دنیا میں آتا ہے اسے تین منزلوں سے گزرنا رہتا ہے دنیا میں مرنے کے بعد آخرت اور دنیا کے بیچ کا جو دورانیاں ہیں جس ہم برزخ کہتے ہیں وہ اور تیسرے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو معاملہ ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے گوئے کہ تین پیریٹس ہیں تین مرحلے ہیں ایک مرحلہ دنیا کا دوسرا مرحلہ موت کے بعد برزخ کا اور تیسرا مرحلہ سور پھونکے جانے کے بعد اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے تین مرحلہ کامیاب وہی ہے جو ان تین مرحلوں میں کامیاب ہو جائے وہ کامیاب دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے یہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائے برزخ میں تیسرے قیامت میں کامیاب ہو جائے اسے جنت مل جائے کامیاب ایک ہی نسخہ ہے ایک ہی نسخہ چلیے آئے یہ ثابت کرتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن جبایر بن متعم ان ابیه قال کنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفة فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اَلَيْسَ تَشْهَدُونَا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَعَنِّ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْنَا بَلَا قال فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُ بِعَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزِلُّوا وَلَنْ تَحْلِكُوا بَعْدَهُ عَبَدًا رَوَهُ تَبْرَانِ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِیرِ علامات تبرانی نے اس حدیث کو موجمیں صغیر کے اندر نقل کیا ہے روایت سے یہ جبائر امن مطیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے بیٹے تھے رسول آئے فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا کیا تم گوائی نہیں دیتے کہ اللہ ایک اللہ ایک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں توحید کا کلمہ نہیں اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ توحید ہے یہ لا ہے لا ہے اللہ کا مطلب ہے یہ مطلب ہے یہ توحید علوہیت اسی پر اختلاف ہوا تھا اسی پر اختلاف اور سارے انبیاء کو اسی توحید کی وجہ سے پریشان کیا گیا اور ماننے والوں کو دار پر کھینچ دیا گیا اور کونسی ایسی آزمائشیں ہیں جو ان کے حصے میں نہیں آئیں یہی توحید علوہیت بہت پیاری چیز ہے توحید اسی پر مدار جنت ہے یہ لے کر کے اگر چلا گیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ اگر لے کر کے چلا گیا کامیاب ہے توحید کہا آپ نے کیا تم گوائی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تین باتوں کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اللہ کا رسول ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے قلنہ بھلا تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تینوں باتوں کا اطراف کرتے تینوں باتوں کا اقرار کرتے آپ نے ایک بات کہی جان لو اب دیکھو توحید کی بات نہیں کی آپ نے آپ نے اپنی رسالت کی بات نہیں کی وہ تیسری بات جو کہی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے مانتے ہو کہ ہاں اب توحید کی بات نہیں ہوئی رسالت کی بات نہیں ہوئی دیریکٹ تیسری چیز کی بات ہو رہی ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَتَرَفُوا بِعَدِ یہ دیکھو یہ کنارہ ہے طرف کہتے ہیں کنارے ایک کنارہ تمہاری طرف ہے اور ایک کنارہ اللہ کی طرف سے اللہ نے تو پکڑ لگتا ہے اس کو اللہ پکڑ لے کسی چیز کو تو نہیں چھوڑتا ہے پکڑ لیا اس اب یہ تمہارا معاملہ ہے تم اس کو پکڑتے ہو کی چھوڑتے ہو اللہ نے تو پکڑ لیا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُوا بِعَدِ اللَّهِ اللہ نے تو پکڑ لکھا ہے ایک کنارہ تمہاری طرف ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اس کو مضبوطی سے پکڑو کیوں فائدہ دنیا میں کامیابی چاہتے ہونا دنیا میں اگر دو چیزیں آدمی کو مل جائے تو کامیاب ہے ایک تو شیطان اسے زلالت میں نہ ڈال سکے گمراہ نہ کرے ایک اور دوسرے آدائے اسلام اس کو ختم نہ کر سکے ہلاک نہ کر سکے اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو دنیا میں کامیاب فرمایا گیا اگر تم نے اس کنارے کو پکڑ لیا فَلَنْ تَزِلُّو گمراہ نہیں ہوگے شیطان کا بس نہیں چلے گا وَلَنْ تَحْلِقُوا بَعْدَهُ عَبَدَا اور دنیا کی کوئی طاقق تمہیں حالات نہیں کر سکتی اب کیا چاہیے آپ کو شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اور شیطان کے علاوہ جو اس کے ساتھی ہیں دنیا میں آدھا اسلام وہ تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا کیا چاہیے آپ کو دنیا کامیابی ہیٹر دیکھا ہے ہیٹر اب تو بٹن دباؤ تو پانی گرم ہو جاتا ہے وہ نل میں آنے لگتا ہے اس کے اندر ایک تار لگا رہتا تھا اس کو پلکس سے جوڑ دیتے تھے لگا دیتے تھے سوکٹس اور پانی کے اندر ڈال دیتے تھے آدمی لوہے کو تو پکڑنا دور کی بات ہے پانی کے اندر انگلی نہیں ڈال سکتا تھا انگلی کیا کہ گیا پکڑ انگلی نہیں ڈال سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنڈ کا تعلق جس سے بڑا ہے راس تھے اس کو چھونا تو در کنار اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کو چھونا پر تمہارا دیتے تھے ہیٹر کے کیا پکڑ گئے جس کا بجلی کا تعلق بڑا ہے راس ہیٹر سے ہے اور ڈائریکٹ لوہے سے اور ڈائریکٹ پانی سے جب پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ایسے ہی اگر پلک نکال دیا جائے تو ایک بچے کو دے دو کھیلتا رہے گا ایک بچوں کو دے دو کھیلتا رہے گا لوہے کو اس ٹکڑے سے لیکن اگر اسی لوہے کا تعلق کرنڈ سے قائم کر دیا جائے تو بچہ تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کے احمد نہیں کرے گا یہ رابطہ ہے کرنڈ سے تو جب تک یہ رابطہ نہیں ہے ادھر سے تب تک ہم اسی لوہے کی طرح ہے جس کا تعلق سوکٹ سے نہیں ہے بچہ بھی کھیل سکتا ہے پوری دنیا کھیل رہی ہے ہمارے جذبات سے ہمارے احساسات سے ہماری تمناوں سے ہماری آرزوںوں سے ہماری آبروںوں سے ہماری جانوں سے ہمارے مالوں سے تو کھیل رہے ہیں اس لیے کہ ہم تماشا بن چکے ہیں تماشا دیکھنے کے لئے لوگ جمع ہی ہیں اور تماشا کیوں بنے بازی چاہے اطفال کیوں بنے ایک ہی بچے لے کر تمہیں کھیلیں اس لیے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق کرنٹ سے قائم نہیں ہے اور ہمارا تعلق اللہ تبارک وطالعہ کیسے کتاب سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اس نے تو پکڑ لگتا ہے اس دوسرے کنارے کو ہم نے پکڑ نہیں رکھا پکڑ لو کامیاب دنیا کامیاب اچھا اب مرنے کے بعد پہنچے وہاں نہ ہیٹر ہے چاہ موبائل بھی مہنے ہی لگتا ہے اس لیے کہ وہ اس کائنات سے الگ ایک الگ کائنات ہے موبائل رکھ دو کفن میں اور یہاں سے ڈائل کرو آواز آئے گی this number does not exist یہ نمبر یہاں نہیں لگتا اس لیے کہ یہ دوسرا آلم دوسرا رونا چھے یہاں this number does not exist یہ نمبر یہاں نہیں لگتا دوسرا آلم دنیا نہیں ہے یہ آلم برزق ہے this number does not exist یہ نمبر یہاں نہیں لگتا اب یہاں کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کیا آئیے دیکھ لیتے ہیں حدیث پاک حدیث حدیث اس طرح وَعَنِ الْبَرَعِبْنِ عَاظِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَحْلَهُ نُقَال خَرَجْنَا مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فَانْتَحَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسُنَا اَتْطَيْرُ وَفِيَدِعُودٌ يَنْكُتُبْهِ فِي لَوْرَوْ فَرَفَارَاسُو فَقَال استعیذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرَ مَرَّتَنِي وَثَلَاثًا زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَوْ خَفْتَنِ عَالِهِ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ حِنَ يُقَالُ لَوْ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكْ وَمَا دِينُكْ وَمَنْ نَبِيُكْ قَالَ حَنَّادٌ قَالُ وَيَاتِهِ مَلَكَانْ فَيَجْلِسَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكْ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكْ فَيَقُولُ دِينِ الْإِسْلَامِ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِسَ فِيْكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَانِ مَمَا يُدْرِكْ فَيَقُولُ قَرَاتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ رواہو عبو دعوت فی کتاب السنة حضرت امام عبیدعوت رحم اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفحے کے اوپر ہے جو میں نے پوری امانت کی ساتھ آپ تک پہنچا دیئے کتاب السنة کے اندر ذکر کیا ہے حضرت امام عبیدعوت رحم اللہ حضرت امام عبیدعوت رحم اللہ ہم لوگ جناتے میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں آپ نے پوچھا قبر ہو گئی تیار ہو گئی اللہ کی رسول وہ لہد کھو دی جا رہی ہے وہ کنارے کھوتے ہیں نا لہد ابھی تیار نہیں ابھی لہد نہیں بنی اس کا مطلب یہ ہے قبرستان میں آپ بیٹھ سکتے ہیں مسئلہ معلوم ہوا آپ بیٹھ گئے ہم آپ کے ارد گرد رہ گئے اور خاموشی ہے اسی اللہ عبر عدب دیکھئے در دیکھئے کہ ایک دن وہیں آنا ہے اور یہ کانٹا مار اور یہ دنیا پرس لوگ مذہب دیزار لوگ جنہیں دین سے کچھ لینے دینے نہیں وہاں بھی ہس ہس کر کے موبائل پر بات کرتے رہنے ہیں لاج جوتے نہیں کھاؤ گے یہاں دیکھئے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرامی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے سیچویشن بتائے گی کانڈیشن کانڈم آلہ روح سنات تیر گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹی ہوئے ہیں کھیلے تو چڑیاں اڑ گئی اس طرح خاموشی اور سب سے زیادہ اثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ہاتھ میں ایک تنکہ ہے اور آپ تنکے سے زمین کرید رہے ہیں اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں تنکے سے زمین کا کریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بالکل آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں قبر کے بارے میں سوچ رہے ہیں قبر کیسی ہوتی معلوم ہے میں نے کبھی بتایا ہوگا سنو کیسی ہوتی کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے کھڑا کر دو اس کو شکل کیا ہوتی دروازے کی اسی دروازے سے آدمی دنیا سے نکل کر عالم ورزخ نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا واپس نہیں آتا کبھی دیکھا آپ نے کیسی ہوتی ہے دروازہ ہے کھڑے کر دو تو دروازہ ہو جاتی ہے یعنی اسی دروازے سے آدمی گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تن کا ہے آپ قرد رہے ہیں یعنی آپ گہر سوچ میں دوگے ہیں اچانک آپ نے سر اٹھایا اور کہا استعیزو بللہ من عذاب القبر عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو آپ نے دو مرتبہ کہا یہ تین مرتبہ مار رہا تھا ہی وہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتایا گیا آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے آتے ہیں اور آتے کہ درد ہوت بیٹھ اٹھ کر فیجلسانی چال بات گھوم لیا روئے زمین پر چال بیٹھ جا چال بیٹھ اٹھ کر فیجلسانی اس کو بیٹھاتے بیٹھ سوالات کر رہے ہیں ہمیں پہلے پوچھتا مر رب بک تیرے رب کون اب قرآن پڑھتا نا الحمدللہ رب العالمین تو معلوم ہوتا رب کون ہے پڑھنا نا قرآن قرآن کو فہم ہونا الحمدللہ رب العالمین پہلا سوال یہی ہے رب کون غریمان والا رب اللہ تیرے دین کا دینی الاسلام دین پر جمع رہا تو جواب دے گا دین ہاتھ میں نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں کن کن چیزوں کو پکڑ لکھا ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اب دین ہی نہیں ہے تو کیا جواب دے گا ہاں دین اگر آتھ میں تو دینی الاسلام اسلام پر میں جمع رہا اسلام لے کر کے آئے ہوں یہ رہا میرا دین آپ پوچھیں گے کہ یہ آتھ میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا طلبہ کے لئے ایک نکتہ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ یہ آتھ میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کون درمیان بھیجا گیا تھا کون جواب ہوا رسول اللہ یہ نہیں کہا جواب دا لی کا رسول اللہ اگر زارعی کا رسول اللہ کہا جاتا تو مطلب یہ تھا کہ آپ کو دکھایا جارہا ہوا رسول اللہ ضمیر غائب ہے تو نبی کا ایک تعلیم علم جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی صل part원 کو دکھایا نہیں جا رہا ہے اس لئے کی ضمیر غائب ہے اس کا مطلب ذہن میں جو ہے جو درمیان آپ کے بھی جا گیا تھا ونہا زمیر غیب کی استعمال ہوتی ہوا رسول اللہ ذالی کا رسول اللہ نہیں ہے اب سمام سوالوں کے جواب دے لیا پوچھتے فرشتے ارے بھائی تجھے معلوم کیسے ہوا تینوں سوالوں کے جوابات معلوم کیسے ہوئے تو بولے گا قرات کتاب اللہ میں نے اللہ کے کتاب پڑی فامن تبی سریم اللہ دیکھیں یہ برزخ میں بچا قرآن کی وجہ سے قرآن کی وجہ قرآن نے سکھایا اب قرآن کا فہم ہے یہ نہیں تو جواب کیا دوگے وہ آئیت پہلے یہ کہے گا قرآن تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی اور اس وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں اچھا اب سور پھونکا گیا اٹھا جائے گا سور پھونکتے ہی لوگ اٹھیں گے قبروں سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے لوگ قبروں سے اٹھنے لگیں گے ایسا نہیں ہے سور پھونکنے کے بعد بارش ہوگی اور جیسے اللہ بارش سے استدلال کرتا ہے حدیث موجود ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پودے جو دکھائی نہیں دیتے جن کی جڑے سوک چکی ہوتی ہیں لہ لہانے لگتے ہیں ایسے ہی پانی گرے گا سور کا جو معاملہ ہوگا پانی جیسا ہوگا جیسا پانی گرتا ہے تو نباتات اٹھتے ہیں ایسے ہی سور پھونکے جانے کے بعد ایک طریقے کی بارش اور پھر قبروں سے استرے نکلنا کان ہم چھرا دم بنتشکا جیسے بکھری ہوئی ٹڈڈیاں اب اللہ کے حضور پیش بندہ پھنس گیا ہے کوئی بچانے والا نہیں دائیں دیکھتا ہے تو اس کے عامال بائیں دیکھتا ہے اس کے عامال آگے دیکھتا ہے تو اس کا رب ہے سوال کے لیے پیچھے دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ حساب نے موڑے کا کیسے جواب دے دائیں دائیں دیکھتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ترجمان نہیں کوئی ترجمان نہیں اب بچانے والا کون برزخ میں تو بچ گیا دنیا میں بچ گیا تیسرا مرحل ہے یہاں بچنا یہاں بچ گیا تو جنت دلیل دلیل یہ حدیث پاک معربی امامة الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نقار سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأو القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفِيَةً لِأَصْحَابِهِ اقرأو الزہراوین البقارة والسورة آل عمرانہ میری عبارت غلط نہیں ہوتی میں نحو کا تعلیم ہوں نحو کو مضبوط کرو نحو کو مضبوط کرو اقرأو الزہراوین البقارة والسورة آل عمرانہ فَإِنَّهُمَا عَيَاتِ يَعْنِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتًا او كَأَنَّهُمَا غِيَابَتًا او كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافِ تُحَاجَانِ مِنْ أَصْحَابِهِمَا اقرأو سورة البقارة فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْقَهَا حَسْرَةٌ وَلَا اَسْتَتِعُوَهَا الْبَطَلَةٌ طَالَ مُعَاوِيَتُ بَلَغَنِ أَنَّ الْبَطَلَةَ السِّحْرُ رواح مسلم فی کتاب فضائل القرآن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو اسے کتاب فضائل القرآن ملائے ابو مامہ باہلی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حضور پھنس گیا ہے کوئی بچانے والے نہیں ہیں کوئی سفارش کر سکے اس گنہگار کی قرآن آ جائے گا یاتی یوم القیامت شفیع اللہ اصحابی اپنے پڑھنے والے اپنے سمجھنے والے اپنے عمل کرنے والے کے لئے سفارش بند کریں اللہ کا کلام اس کی سفارش کرے اللہ کیسے رد کرے گا اس کا کلام ہے نا وہ اللہ اپنے کلام کی سفارش کو کیسے رد کرے گا سوالی پڑھنے نہیں ہوتا اس سے بھارش ضرور قبول کریں لہذا فرمایا گیا کہ قرآن پڑھو یہ اس کے اوپر عمل کرو سمجھو قیامت میں شفیع بن کر گیا ہے تیسرا مرحہ اللہ بھی کامیاب اور جو کامیاب ہو گیا اس لئے جنت اللہ فمنزخ زیان النار و ادخل الجنت فقط فاز و بل حیات الدنیا اللہ متاؤ الغرور اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے ایک بات بولتا ہوں قیامت کا ایک نام تغابن ہے تغابن ہار اور جیت کا دن یوں تغابن دنیا میں کرکٹ ہو یا کوئی کھیل ہو کوئی ہارتا کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی ٹیم ہار گئی کبھی کوئی ٹیم جیت گئی وہ جو آج ہاری ہے کل جیت جاتی ہے کل جیت گئی ہار جاتی ہار جیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ دنیا ہے یہ فرق ہے دنیا کے ہار جیت میں ارے لوگو تم تو ساتھ ستر سال کی زندگی میں ہار جیت کی بات کرتے ہو عبدی زندگی تمہارے سامنے اس ہار جیت کی بارے میں سوچو اگر تم وہاں ہار گئے تو ہمیشہ کے لئے ہار گئے وہاں پھر جیتنا نہیں ہے اور اگر جیت گئے تو ہارنا نہیں ہے جیتنے والے کے لئے جنت اور ہارنے والے کے لئے جہنم بعد میں کہہ دیا گیا یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے ہو یہ دنیا صرف اور صرف دھوکی کی تٹی ہے یا تم کو دھوکے میں میاں ہے سب سب میاں ہے جال ہے یہ یہ دلدل ہے اس میں جو پھنس گیا اس کی دنیا بھی خراب برزق بھی خراب اور آخرت بھی خراب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تفرمائے اور اس کی وجہ سے تینوں مراحل میں ہمیں کامیابی عطا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم